اسلام علیکم سے کلکولیشن ہوتی ہے اگر کوئی آہ مدر جو ہے بچوں کو آہ کے مینٹیننس کے لیے کوڈ میں کیس فائل کرتی ہے سوٹ فر مینٹیننس تو کوڈ کن کن چیزوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس طریقے سے وہ کلکولیٹ کرتی ہے کہ بچوں کا مینٹیننس باپ کس طریقے سے ادا کرے دیکھیں اس کے لیے دیکھیں خود ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے زیادہ ایسے ٹاپک ہے خود دہاگرچہ فادر لاکھوں میں کماتا ہے مگر وہ یہ نہیں چاہتا کہ بچوں کو خرچہ یہ ہماری ایک قسم کی یوں سمجھے یہ علویہ ہے ٹریجڈی ہے کہ باپ خود لاکھوں کمارا ہو مگر جب بچوں کے مینٹیننس کی باریتیں بہت کم ایسے فادرز ہیں جو کہ ایمانداری سے کہتے ہیں کہ آف کورس کہتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے اور ہم ان کو صحیح طریقے سے مینٹین کریں تاکہ ان کی اچھی طریقے سے پروریش ہو اگرچہ ٹھیک ہے ہماری ہماری وائف کے ساتھ نہیں بنی ہماری سپریشن ہو گئی علایدگی ہو گئی طلاق ہو گئی یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی مگر بچے تو ہماری اپنی اولاد ہیں ہمیں بچوں کے لیے تو کچھ کرنا ہے مگر خود اتنے کمائیں گے مگر جب بچوں کی باری آنگے کہیں گے ہم بے روزگار ہیں ہم تو کچھ دے نہیں سکتے ہم بہت کم دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا کہتے ہیں ہم دے بھی نہیں سکتے ہیں باقی جہاں تک دیکھیں اگر اپنے بہن بھائیوں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی ہماری ذمہ داری ہے ہماری بہنیں ہیں ہمارے بھائی ہیں ہم نے ان کو دینا ہے افکورس ان کو دیں اچھی بات ہے مگر دیکھیں جہاں تک ذمہ دارے کی بات آتی ہے کہ وہ ذمہ داری بہن بھائیوں کی ذمہ داری اس پہ نہیں آتی ذمہ داری ٹھیک ہے اگر پیرنٹس کی آتی ہے اگر وہ بھی کسی اور اگر ان کے بہن بھائی نہیں اکیلے ہیں وہ تو افکورس پیرنٹس کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو مینٹین کریں لیکن اس کے علاوہ اگر وہ بہن بھائی وہی پلی لے لیتے ہیں کہ جی ماں میں تو اپنے بہن بھائیوں کو پالنا ہے ہمیں تو اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ دار نہیں بانی ہے تو ہم کس طریقے سے ادا کریں ہم جو ہیں اس کو ادا نہیں کا اپنے بچوں کو ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے بہت کم ہیں دیکھیں اگر ہم لا کی بات کریں مسلم فیملی لاؤ آرڈیننس میں یا مسلم فیملی لاؤ ایکٹ میں جو ہے کوئی ایسی پروویجن نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اتنی انکم ہے اور اتنی پرسنٹیج جو وہ اس کی پی کرے بچوں کے ایکسپنسز کے لیے بچوں کے مینٹینس کے لیے ایسا کوئی قانون میں کوئی پروویجنس کوئی ایسا لا نہیں ہے جو کلکولیشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے مینٹینس دیکھیں مینٹینس میں ہمارا اور لیکچر موجود ہے کہ مینٹینس میں چیزیں کون سے شامل ہوتی ہیں دیکھیں مینٹینس میں لوجنگ آ جاتی ہے کلوز آ جاتے ہیں فوڈ سٹف آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایڈوکیشن آ جاتی ہے ہوتھ آ جاتا ہے اور دوسرے روز مرا کے معاملہ جتنی بھی ہوتے وہ مینٹینس میں آتے ہیں وہ مینٹینس کے زمرے میں آتے ہیں اب ان چیزوں کے جتنی بھی خرچ ہیں یا افکورس ذمہ داری کس کی لیگلی اور اسلاملکلی باؤنڈ ہے فادر کہ وہ بچوں کو مینٹین کریں اچھی طریقے سے ان کو خرچہ دیں چاہے ان کی رہائش کے بارے میں ہو چاہے ان کی ہیلتھ کے بارے میں کپنوں کے بارے میں یا ان کی ایڈوکیشن کے بارے میں وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ادا کریں لیکن بہت کم اچھے پیرنٹس ہوتے ہیں جو امانداری کے ساتھ ادا کرتے ہیں افکورس والدین اگر کماتے ہیں تو کس کے لیے کماتے ہیں بچوں کے لیے کماتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ امانداری کے ساتھ جو بھی کماتے ہیں اپنے بچوں کی اچھے فیوچر کے لیے اچھے مستقبل کے لیے ان کو پی کرنا چاہیے لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے دیکھیں اب اگر ہم بہار کی بات کرتے ہیں امریکہ کی بات کرتے ہیں یو ایس کے بات کرتے ہیں یورپ کی بات کرتے ہیں تو وہاں انہوں کے قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ جو چائر سپورڈ ہے وہ جو ہے وہ ایک ان کی ایک گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ اس گائیڈ لائن کے مطابق اس کی کلکولیشن ہوتی ہے یورپ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل انکم جو ان کی ہے ٹوٹل انکم سیونٹین پرسنٹ جو ہے وہ بچوں کو دے دیا جاتا ہے بچوں کو ایز ایک بات اور منٹینس ان کو ادا کرنا یہ ضروری ہے وہ جو یورپ اللہ ہے جو امریکہ کے اللہ وہ یہ کہتے ہیں ٹوٹل جو انکم ہے اس کا سیونٹین پرسنٹ بچوں کو دے جائے جائے اگر وہ ایک لاکھ کم آتے ہیں تو اس میں سترہ ہزار روپے بچے کو جانے چاہیے اب بچے کی مینٹیننس جب ہمارے ہماری آتی ہے تو یہاں کوئی ناتو کو قانون میں ایسا کوئی پروویئن دیا گیا ہے اور جہاں تک انکم کے بات ہے والدین اپنی انکم کو کنسیل کرتے ہیں اپنی انکم کو چھپاتے ہیں کہتے ہیں بہلے جو بھی کمارے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں ہم تو کچھ کمائے نہیں رہے تو اس وجہ سے اور سمٹم تو افسوس کی بات یہ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے سمٹم تو ایسا ہو جاتا ہے کہ والدین خرچے کی خاطر بچوں کو ہی ڈیسونٹ کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ تو ہمارا بچہ نہیں ہے جائیں اس کا ڈی این ای ڈیس کرائے اور بہت سے طریقے سے مختل بہانوں سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ خرچہ نہ دینا پڑے کورمنٹ کے سرونٹ ہے تو وہ تو خر نہیں چھپا سکتے اس کی تو کونڈ ہی ایک کال کر سکتی ہے اس کی سیلری کے بارے میں اس کی کیا سیلری ہے لیکن اگر اس کا اپنے بزنس ہے تو بزنس کے بارے میں تو نہیں کونڈ کو بھی پتا چل سکتا اس وجہ سے وہ زیادہ طرح وہ چھپا لیتے ہیں اگر ان کا پرائیوٹ جاب ہے یا پھر بزنس ہے وہ اس طرح سے اپنی انکم کو چھپا لیتے ہیں تاکہ کہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ ہمیں کم سے کم ہمیں خرچہ دینا پڑے اب جہاں تک کونڈ کی بات ہے پاکستان کی بات کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں لائے ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہاں کونڈ جو فکس کرتی ہے کلکولیشن کرتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ بچوں کے کیا ایکسپینڈیچن اور فادر کی انکم کیا فادر کی انکم کو مدد رکھتے ہوئے اب یہ اور بات ہے کہ فادر چھپا لیتا ہے انکم بہت کم شو کرتے ہیں وہ ایک الہیدہ بات ہے مگر فادر کی انکم کو دیکھتے ہوئے اور بچوں کو ایکسپینڈس کے دیکھتے ہیں ریزنیبل ایمان جو ہے وہ اتنی نہیں آج کر کے کلکٹیں بہت ہی کم یوں سمجھے بہت ہی کونومی تو بہت ہی ریزنیبل ایمان جو ہے وہ فکس کرتی ہے بچوں کے لیے حالانکہ اگر دیکھا جائے اس جو وہ فکس کرتی ہیں کوئی کوئی دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس تیس ہزار اتنی وہ دو چار اگر بچے ہیں تو اتنی کم وہ فکس کرتی ہیں کہ اگر حقیقت میں اگر انہی پر بھروسہ کیا جائے تو وہ خرچیں پورے نہیں ہوتے پھر بھی ان کی ایک سپورٹ ہوتی ہے کہ والدین کے جو انکم کو دیکھتے ہوئے کوڑ جو ہے اس کے ایکسپینسز اور کو بھی دیکھتے ہوئے کوڑ جو فکس کرتی ہے کوئی اس کی کوئی فکس ایمانٹ نہیں ہے مختلف کوڑ اپنے حساب سے فکس کرتی ہے بچوں کے مینٹینس کے لیے یہ تو ہمارا آج کٹا پہے کہ کوڑ کس طریقے سے کلکولیشن کرتی ہے مینٹینس کے لیے اس کے ساتھ مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ